ہائے گائز تو کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے گائز ویلکم ہے آپ لوگوں کا ہماری یوٹیوب چینل موزی ٹیکنیکل پر گائز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ اڈھو فوٹو شوپ 7.0 پہ پکچر ایڈیٹنگ کے لیٹیڈ ہے مطلب کہ پکچر کا خات مطلب فیس کی کلیننگ اور داڑی کا سٹائل خات کیسے بناتے ہیں وہ آپ کو موبائل اپنا اڈھو فوٹو شوپ 7.0 کے اوپر ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے گائز ہم وقت ظاہر نہیں کرتے ویڈیو کو سمپلی کرتے ہیں سٹارٹ یہ پکچر پڑی ہوئی ہماری سے اٹھا کے اڈھو فوٹو شوپ 7.0 میں اوپن کر لیتے ہیں سمپلی یہ دیکھیں گائز اڈھو فوٹو شوپ 7.0 میں یہ ہماری پکچر اوپن ہو رہی آپ نے سمپلی کچھ نہیں کرنا بس لیئر میں کام کرنا ہے دو ہم نے لیئر لے لینی ہے بس اسی لیئر میں کام کرنا ہے تو ادھر رائٹ کلیک کر کے اس کی ایک ڈوپلیکیٹ لیئر لے لینی ہے ابھی اسی لیئر کو ادھر سے آپ نے کوپی کر لینا ہے صحیح ہے تو بیک گرونڈ کوپی پہ آکے سمپلی آپ لوگ نے گائز فیلٹر پہ جانا ہے فیلٹر پہ جانے کے بعد یہ بلر والا فیلٹر نظر آ رہا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے ایک منٹ گائز فیلٹر پہ جانا ہے فیلٹر پہ جانے کے بعد یہ بلر کا اپشن آ رہا ہے اس کو تیسری نمبر والا سیلیکٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد اس کو چیک کر لینا ہے کتنا آپ کو ایریا کلین چاہیے صحیح ہے اتنے پہ کر کے اس کو سمپلی آپ لوگ نے گائز اوکے پہ کلیک کر دینا ہے اور ماس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد سیمپلی آپ لوگوں نے کنٹرول پلس آئی سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ والا ٹول سیلیکٹ کر کے ٹیب ڈیبل ایف انٹر کر کے کنٹرول پلس کے مدد اس کو زوم ان کر لینا آپ لوگوں نے صحیح ہے گائز اتنا سب کرنے کے بعد ابھی داری کا ہم سٹائل بنائیں گے تو ایک منٹ گائز اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گائز سیمپلی آپ لوگوں نے ایسے کر کے اس کو کلین کر لینا ہے باقی ٹیب سیلیکٹ کریں گے یہ جو دوسری نمبر والا ٹول ہے یہ پولی گونل لیسو ٹول جو بھی ہے اس کو سیلیکٹ کر کے سیمپلی آپ لوگوں نے گائز اسے سیلیکٹ کر لینا سیلیکٹ کرنے کے بعد جتنا آپ کو کھاتے چاہیے ہوتا تاکی سے سیمپلی آپ لوگوں نے لگا دینا ہے لگانے کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے یہ فیدرز فائیو ہے فیدرز تو کر لینا اس کا اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد سیمپلی گائز آپ لوگوں نے پھر وہی ٹول سیلیکٹ کر لینا بورش والا اور ٹیب سے پھر اس کو کر کے یہ والا جو ایریا اس کو آپ نے ایسے سیمپلی کر کر کے کلین کر لینا ہے ٹھیک ہے گائز یہ دیکھو ایسے کر کے نیچے سے خط تقریبا ہمارا بن گیا ہے ٹھیک ہے ابھی پھر ویسی کرنا ہے واپس ادھر جانا ہے اسی ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے گائز یہی کام ادھر سے پیچھے سے کرنا ہے بیک سیٹ سے بھی خات کی گلائی کرنی ہے ایسے ہی کرنے کے بعد رائٹ کلک کر کے یہ فیدرز ٹو ہے اوکے کرنا ہے اور پھر وہی ٹول سیلیکٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد پھر یہ والا جو ایریا ہے یہ والا آپ لوگ نے ایسے کر کے کلین کر دینا ہے ٹھیک ہے گائز یہ دیکھیں گائز ایسا 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 ٹھیک ہے گائز یہ کچھ اچھی لگنے لگ گئی ہے پھر اسی ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اوکے کر کے پھر وہی بریش والا ٹول لینا ہے ٹیپ دبانا ہے جو باقی یہ رہ گیا ہے اس کو اچھی طرح آپ لوگ نے ایسے پکڑ کے نیٹ کر لینا ٹھیک ہے گائز یہ دیکھیں گائز یہ کون سا ٹول سیلیکٹ ہو گیا دیکھیں گائی اس کو آپ لوگ نے اچھی طرح سے اچھی طرح سے کلن ہے تاکہ کوئی ایریا مارا رہ نہ جائے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا جلدی میں کام کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کام ہے ویڈیو تو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے ٹھیک ہے گائی تھوڑا سا جلدی میں کروں گا تاکہ مارے جو بیوڈیو زیادہ لینٹی نہ ہو آپ لوگ نے بلکل آرام سے کرنا جتنی آپ احتیاط سے کرو گے اتنی کوالٹی میں پکچر آپ کی بنیں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ دکھنے میں آپ کو پکچر پکچر اچھی بھی لگے گی ٹھیک ہے گائی کانٹرول آؤٹ کر کے اس کو چیک کر لینا یہ دیکھیں گائی تقریبا ہمارا یہ کچھ ہاتھ تک ٹھیک ہو گیا بھی سمپلی آپ لوگ انہیں گائی پھر واپس آ رہے ہیں آنے کے بعد جو ہم نے دوسری اس کی کپی والی لیے لے تھی اس کو سلیکٹ کرنا ہے یہ Savי کلر دونوں کو بلکل پیوڑ واہٹ کر کے پوکے کرنا ہے پھر یہ بالٹی لینے ہی اس کے اوپر آپ لوگ انہیں سملے پھنی پھینک میںít کے بعد اور آپ نے سلیکٹ لمسک کرنا ہے پھر ٹھیک سلیکٹ پھر تو پھر سے وہیے والا برش لے لینا ہے؟ برش لے لینے کے بعد ٹیب ڈبل ایف انٹرن دبائیں گے تو پکچر کو زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد پھر آپ لوگ انہیں وہی ٹول سیلیکٹ کرنا ہے ٹول سیلیکٹ کر کے سمپلی آپ لوگ انہیں اس کا بھی فیادر ٹول رکھنا ہے ٹو ہی ہے پھر وہی والا ٹول سیلیکٹ کرنا ہے گریش سیلیکٹ کر کے اس کو سیز میں بڑھا کر لینا ہے آپ نے یہ اتنی ایریے کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر وہی ٹول سیلیکٹ کر کے اس کو کٹ کرنا ہے اور پھر آپ لوگ انہیں گائز نیچے والے نیچے والے ایریے کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے برش پہ جانا ہے اور اس کو بھی بیسے ہی اڑے اڑجسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سیمپلی آپ لوگ انہیں اس کو بھی کینسل کر دینا ہے کرنے کے بعد باقی جو ایریہ رہ گیا اس کو آپ نے اچھی طرح سے زوم ان کرو اس کا سیل تھوڑا سا چھوٹا کرو باقی جو ایریہ رہ رہ ہے اس کو اچھی طرح سے اچھی طرح سے آپ لوگ انہیں اسے ایسے لگا دینا ہے ٹھیک ہے گئی میں تھوڑا سا جلدی میں کروں گا تاکہ ماری ویڈیو زیادہ لیندھی نہ ہو ابھی ادھر سے دیکھو نا یہ تھوڑا سا ٹیڑا نظر آ رہا ہے یہ ایسے کر کے آپ لوگ انہیں اس کو سیدھا کر لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گئی میں تھوڑا سا جلدی میں کروں گا تاکہ ماری ویڈیو زیادہ لیندھی نہ ہو ٹھیک ہے گئی آپ لوگ نے فل احتیاط سے اور آرام سے تحمل سے اس ٹول کو استعمال کرنا تاکہ ماری جو کچر کی کوائلٹی ہے وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے گئی یہ کرنے کے بعد پھر ادھر سے شروع ہو جانا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی ٹھیک ہے گائز یہ آنکھ والا جو ہے نا بڑا اتیاز سے آپ لوگ نے اس کو ہلکی بریکٹ سے ایسے گھمانا ہے تاکہ یہ پکچر اس سے خراب نہ ہو ٹھیک ہے اتنا ساب کرنے کے بعد یہ دیکھیں گائز پکچر ہماری اچھی دیکھنے لگی ہے لیکن اس میں صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ یہ وائٹ تھوڑی زیادہ ہو گئی اس کو ہم ہلکا ہلکا یہ پیسٹی اور لیئر میں جا کے یہ فل کو کم کر لیں ہوں ٹھیک ہے گائز یہ دیکھیں آپ لوگ نے اس کی ایڈجسٹمنٹ اچھی طرح سے کرنی ہے ٹھیک ہے باقی پھر سے وہی کنٹرول پلس سے اس کو زوم کر لینا ہے زوم کرنے کے بعد جو ایریا آپ کا یہ رہ گیا اس کو اگر خط کو ایسے سیدھا کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکیں ٹیپ ڈیگل ایف انٹر کریں کنٹرول پلس سے زوم کر لیں دوم کر کے جتنا آپ کو ایریا چاہیے ادھر ادھر سے ایسے لگا لیں ریکٹ لگانے کے بعد پھر سے وہی ٹول سیلیکٹ کریں اور اس کو اس کی پیسٹی تھوڑی سی بڑھا دیں بڑھانے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سا ایسے وائٹ کر دیں ٹھیک ہے گائز یہ دیکھیں گائز ابھی اس کو کنٹرول آؤٹ کریں دیکھیں گائز پکچر ہماری ایرٹ ہو چکی ہے دیکھیں تو گائز ابھی ہم سیمپلی کنٹرول ایسے پکچر کو سیو کر لیتے ہیں سیو کرنے کے لیے یہ اس کا آپ نام دے لیں جیسے میرا نام موزی ہے میں اس کا نام موزی ٹیکنیکل رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے موزی ٹیکنیکل یہ نیچے آگئے ٹھیک ہے یہ رکھنے کے بعد اس کی اپنے جو ہے اپنا فارمٹ فارمٹ میں آپ نے جے پی جی میں پکچر سیو کرنی ہے جے پی جی سلیکٹ کر لینا ہے ڈیکسٹوپ پہ لے رہے ہیں یا آپ دس سسٹم میں جدھر بھی آپ نے یہ پکچر سیو کرنی ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اوپن کر کے جس فولڈر میں بھی آپ نے سیو کرنی ہے پکچر جب ایسے سیو کرنی ہے تو سیمپلی آپ لوگوں نے سیو کرنے کے لیے کوالٹی اس کی باران رکھ دینی ہے میکسیمم اور جو اپنا اس کی سمال فائل ہے اس کو لارج کر دینا پول ٹھیک ہے کرنے کے بعد اوکے کر دینا تو گائز ہماری پکچر ایڈٹ ہو گئی ہے داڑی کیسے بناتی ہیں گائز امید تو ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے مارا گائز ویٹ کریے گا تابتہ کے لیے تھینکیو اللہ حافظ